بل رامپور زلے میں بھی غیر قانونی کاموں اور کانکنی پر زلہ انتظامے کے ذریعے سخت کاروائی کی جاری ہے زلے کی رہرہ بازار شعبے میں رویلٹی نہ جمع کرنے اور غیر قانونی خدائی کر رہے ایٹ بھٹو پر یوگی حکومت کا بلڈوزر بھاری پڑ رہا ہے دو سال سے مٹی خدائی کی رویلٹی نہ جمع کرنے پر انتظامے کے ذریعے بلڈوزر چلا کر تقریباً ایک لاکھ کچھی ایٹ تبال کرائی گئی ایڈیشنل زلہ مجسٹریٹ اور زلہ کانکنی افسر نے بتایا کہ بھٹا چلانے والوں کو پہلے ہی نوٹس دیا گیا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہ دینے اور رویلٹی نہ جمع کرنے پر کاروائی کی گئی ہے بھٹا چلانے والوں کو پہلے ہی نوٹس دیا گیا اور ان کے دورہ سنچالوں پر آرم کر دیا گیا ہے ان کے دورہ جو کانونی پرکیہ جو اس کا فعلن کرنا چاہیے تھا اسی کرن میں چھاپو ماری کرتے ہوئے جو پروورتن کی کاروائی کی گئی ہے اور ان کے خلاف کروائی کی گئی ہے تین دن کا سمیہ دیا گیا ہے انتہا پوری طریقے اس کو بند کرنے کی کاروائی سے نشترہ ہی جائے ایک بھٹا مہراج آلم برک فیلڈ کے نام سے ہے گرام مہیلہ جنگلی تو بھٹے دورہ کئی دو تین سال سے ریالٹی جوانی کی گئی تھی اور کچی اینٹوں کی پتھائی کر کے بھٹے کا سنچانن کیا جا رہا تھا تو اس کی سوچنا اپرابت ہونے پر ہم لوگ کل جیسیوی لے جا کر کے قریبہ ان کی ایک لاکھ میٹے کچی اینٹیں نشت کرائے گئے اور اس کے پاس میں ایک جیسیوی عباد خنان کرتے ہوئے پکڑی گئی جسے تھانہ رہرہ بجار کے سپورت کر دیا گیا ہے ابھی لگاتار کاروائی چل رہی ہے جسے میں پسپیڑوہ میں تین ٹیکٹر ٹالی اور مہاراج گھر ترائی میں تین ٹیکٹر ٹالی مٹی کے اور نگر کتوالی میں ایک ٹیکٹر بالو کے اور رہرہ بجار میں دو ٹیکٹر ٹالی اور ایک جیسیوی پکڑ کے تھانے کے سپورت کیا گیا ہے اور اب یہ لگاتار کاروائی چلتے رہے گی جب تک کل ملا کر 36 بٹوں کو نوٹس بھی دیا گیا ہے اور یہ جو بٹے والے ہیں انہوں نے نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا اور پردوسر نے انتر بونٹ سے ان کی آنا پتی بھی نہیں ہے اس لئے پہ کاروائی کی